اب کی بارنا ہمارا جو چیکو کا پلانٹ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ فروٹ آئے ہیں فروٹ آنے کی جو بجا بجا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس کے اوپر مدو مکھیوں نے ایک اپنا چھتا بنایا تھا سہد والا اب یہ جو مدو مکھیاں ساری کی ساری اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئی ہیں کئی اور اپنا گے نیا گھر بنا لیں گی لیکن ہم نے اس کے اندر سے سہد نہیں نکالا ہے کارن کیونکہ مدو مکھیاں جو ہوتی ہیں اپنے لیے سہد اکٹھا کرتی ہیں کافی زیادہ تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سہد کو کھاتے ہیں اور اپنے پروار کو آگے بڑھاتے ہیں کئی لوگ لالچ کے مارچ کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی سہد استعمال کرتے ہیں لیکن جو مکھیاں سپیشل ہوتی ہیں سہد اکٹھا کرنے کے لیے وہ بجار سے آپ کھریز سکتے ہیں پلیس اگر آپ کے گارڈن کے اندر گھر کے اندر شہد کی مکھیاں آتی ہیں تو آپ انہیں پریشان مت کیجئے گا کیونکہ ہم نے پریشان نہیں کیا تو آپ ہمارے جو فروٹ کا پودہ ہے اس کے اندر فروٹنگ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہیوی فروٹنگ ہوئی ہے اس بار کارن اس کا یہ ہے کہ پولینیشن بہت ہی اچھے طریقے سے ہوا ہے پودہ کے اوپر تو اسی پولینیشن کی بجا سے اتنی زیادہ فروٹنگ بھی ہوئی ہے ویڈیو اچھا لگا لائک کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا